ڈاکٹر مہتاب کریم جو کہ ایک دانشور ہے امریکہ کی مختلف ہنیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں امریکہ میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے سیاست میں کردار پر ان کی کافی تحقیق ہے وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہتاب بہت شکریہ آپ کا امریکی سیاست میں بھارتی نجاد امریکیوں کے مقابلے میں پاکستانی کم کیوں دکھائی دیتے ہیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہیں امریکہ میں پہلے آنا شروع ہوئے تعداد زیادہ ان کی میں دیکھ رہا تھا جو موسٹ فیسن ڈیٹا بھی ریلیز ہوا ہے سنسس سے اور امریکن کمیونٹی سرویس سے اس میں ان کی انکم لیول بھی کافی ہائی ہے اور ایڈوکیشن میں بھی زیادہ آگے ہیں پاکستانیوں سے دوسری بات ہے کہ وہ ان میں میں نے دیکھا ہے تقریباً میرا پچاس سال کا مشاہدہ ہے جو امریکہ میں رہتے ہوئے اور یہاں کام کرتے ہوئے اور آتے جاتے ہوئے کہ وہ آسانی سے گھر مل جاتے ہیں امریکن لوگوں کے ساتھ پاکستانیز جو ہیں زیادہ اپنے تک موجود رہتے ہیں اگر آپ کسی بھی تقریب میں جائیں شادیوں میں جائیں آپ دعوتوں میں جائیں اس میں آپ کو اک کا دکہ یا کبھی کوئی نہیں نظر آتا ہے جو کہ لوکل لوگوں نیبرز ہوں نیبرلی تعلقات اچھے رکھتے ہیں مگر بہت زیادہ تک محدود رکھتے ہیں اپنے کو اپنی کمیونیٹی میں اور جہاں تک ان کا تعلق ہے میرے خال میں پولیٹیکل موٹیویشن اتنی نہیں ہے اب جو ینگسٹرز جو ہیں جو کہ امریکہ میں پلے بڑھے ہیں ان میں زیادہ میں نے دیکھا ہے رجحان ہے کہ کچھ پولیٹیکس کی طرف جائیں تو میرے خال میں ایک جنریشن پیچھے ہیں پاکستانی ہندوستانیوں سے پاکستان امریکہ کی پولیٹیکل پروسس میں پاریسپیٹ کرنے میں تو یہ جو ٹرینڈ آپ نے کہا کہ نئی جنریشن کو چھت تک چینج کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے کچھ سالوں میں مینسٹرین پولیٹیکس جو ہے امریکہ کی اس میں بھی پاکستانی نجات امریکی ہمیں نظر آنا چروع ہوں گے اس سے اگلے چند سالوں میں تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں کن چند دہائیوں میں جو کہ میرے کیونکہ میرا واسطہ تعلیم سے ہے میں کافی ینگ لوگوں سے ملتا رہتا ہوں روجان ہے مگر دوسری طرف میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیملی سپورٹ اتنی نہیں ہوتی ہے ان کو اسپیشلی کہ کہتے ہیں جو ہمارے آنکھی پولیٹیکس ہے پاکستان سے ان کا تعلقہ جو زیادہ دیکھیں بٹ ٹو تھرز تقریبا جو پاکستانی ہیں امریکہ میں ابھی جو موسٹ لیسنٹ نمبر آئے اس کے لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا وہ زیادہ تر جو ہیں وہ امیگرنس ہیں وہ ابھی تک اپنا پاؤں جمع نہیں سکیں اچھی طرح امریکن معاشرے میں جو کہ ینگ ینگ اسٹس جو ہیں جو ہاں خود تعلیم لے رہے ہیں وہ جب آگے بڑھیں گے تو ابھی تو میں ان کی میں وہ تو تقریبا میرے خال میں دو وہ جو ہیں جو کہ بیس اور تیس سال کی عمر کے ہیں تو ابھی تو ان کو ٹائم لگے گا جیسے میں نے کہا کہ چند دہائی لگے گی تو چند دہائی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لگے گی تو امریکہ میں مجموعی طور پر جھٹان آؤٹ ہوتا ہے الیکشنز کا یہاں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی میں یہ تناسب جو ہے وہ ٹائم آؤٹ کا وہ بھی اسی طرح کا ہے یا مختلف ہے کم ووٹ ڈالتے ہیں زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں دیکھیں جو میرا مشاہدہ ہے اور کیونکہ میں نے دیکھا جب میں پیوری سیف سنٹر کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا تو کچھ ہم نے ایٹھنک کمیونٹیز کو دیکھا تھا مگر پاکستانی بہت کم تھے اس لئے میں بتانی سکتا ہوں ان کے نمبر مگر دو چیزیں جو میں نے دیکھیں ایک تو پہلے جو کہ کیونکہ امیگرنٹ سے دار تھا جیسے میں نے بتایا وہ کیونکہ جب آئے ہیں یہاں پاکستانی پولٹیکل پاٹیسپیشن میں انہوں نے زیادہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا پاکستان سے دوسری دن جو ہماری لیڈیز ہیں وہ تو بالکل ہی بہت کم رجحان ہے تو آپ میرا خیال میں آپ فیفٹی پرسن جو ہمارے ووٹرز ہیں پاکستانی ان کو تو آپ میرا خیال میں ان کا تنور تقریباً عورتوں کا میرا خیال میں ہارلی دس پرسن بھی نہیں ہوگا جو کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے اور دوسری طرف جو کہ یا اولڈر لوگ ہیں وہ بھی نہیں جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے مگر میں نے یہ دیکھا بڑا چینج آیا ہے میرا خیال میں جب اوباما الیکشن لڑ رہے تھے دو ہزار بارہ میں اوزف پاکستانیوں نے کافی پاریسپیٹ کیا ہے میں نے دیکھا کہ اولڈر جنریشن میرا خیال میں اس کی ایک وجہ تھی کہ اس کا پاکستانی کنیکشن بھی تھا اوباما کا تو اس اس کنیکشن کو لے کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاریسپیشن بڑی تو ریاستی سطح پر اور مقامی سیاست میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کچھ پاکستانی ہمیں حصہ لیتے ہیں نظر آتے ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہیں ان کے لیے سب سے بڑے چیلنج ہیں کہ دیکھیں پاکستانی ہمیں حصہ لیتے ہیں ابھی تک اس کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے جو کہ being a muslim وہ ابھی تک جو کہ 9-11 کا اثر جو ہے وہ ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے بہت سارے میرے جاننے والے جو کہ election میں انہوں نے participate کیا ہے میریلین سے ورجینیا سے اور آج کل میں دیکھ رہا تھا میں آج کل واشنین اسٹیٹ میں ہوں زیادہ سپورٹ نہیں ہوا ان کو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ وہ کیونکہ اتنے گھولے ملے نہیں ہیں اس لیے ابھی ہی وجہ لگتی ہے کہ وہ even at the state level participation نہیں جتنی ہندوستانیوں کو ہے کئی سنے وہ اپنے congress میں تو ہم ہاؤس میں تو ہیں national level پہ state level پہ آ رہے ہیں آپ دیکھیں science لگے میں بود میں ابھی travel کیا ہے میں ٹیکسس میں وہاں بھی میں نے دیکھا کچھ پاکستانی election میں participate کر رہے ہیں candidates ہیں میں نے ورجینیا میں دیکھا اور میریلین میں دیکھا واشنگٹن اسٹیٹ میں دیکھا ایلینوائی میں بھی میں نے دیکھے کچھ science وغیرہ لگے میں پاکستانی نام کے تو میرے خیال میں good sign آہستہ آہستہ they are coming up سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ gear up ہو رہے ہیں ایک چیز last پہ پہ میں نے ایک بات بتاؤں میں کہ ایک بات میں نے دیکھیں بڑی یہ جو ہماری young mothers ہیں وہ کافی participate کر رہی ہیں پی ٹی اے بھی پیر انٹیجر associations جو ہیں سکول کی وہاں سے یہ start کر رہے ہیں تو پچھلے میں basically last پہ میرے پاس کوئی date minute ہے میں جاننا چاہوں گا کہ دو صدارتی انتخابات جو پچھلے گزرے ہیں پاکستانی امریکیوں نے democrats کی حمایت کی اس پار غزہ اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار رجحان کچھ مختلف ہوگا دیکھیں جو پچھلے دو بلکہ تین elections میں جو اوبامہ سے شروع ہوا تھا تو پاکستانی ہمیشہ traditionally وہ Republican Party کے ساتھ ہوتے تھے کیونکہ نکسن کے دور سے شروع ہوا تھا پاکستان کے طرف رجحان امریکہ کا اوکیوں کے نئے ووٹرز تھے یہاں کر کے انہوں نے پاکستان کو اپنے سامنے رکھا اس کو اوبامہ نے change کیا مگر اس دفعہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پاکستانی community split میں ہے اور میرا خیال ہے کہ they are going towards Republican Party میرا اپنا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں زفن نہ جائیں مگر جیسے حالات نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہاں supporters ہیں جو overseas پاکستانی جو ہیں امریکہ میں بھی اور elsewhere ان کا عمران خان کے supporters ہیں زیادہ تر اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹرمپ کی جیت ہو گئی تو شاید پاکستان میں حکومت بھی change ہو جائے گی یہ ان کا اپنا اندازہ ہے ہو سکتا صحیح نہیں ہو مگر بائیڈن administration بلکل انہوں نے پاکستان کو بلکل بائیڈن انظامیہ کے جو تعلقات تھے اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امران خان کے حوالے سے اور ٹرمپ کے لیے سپورٹ ان کی بڑھ رہی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکی مہتو آپ آپ ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ ڈاکی مہتو ہے